اممہ جان میں حق و صداقت کے لئے لڑا اور حق و صداقت کے لئے اپنے ساتھیوں کو لڑایا اب آپ سے رخصت ہونے آیا ہوں حضرت اسمہ نے جواب دیا بیٹا اگر تم حق پر ہو تو حالات کی ناموافقت اور ساتھیوں کی بے وفائی کے سبب دشمنوں سے دب جانا شریفوں اور دینداروں کا شیوہ نہیں حضرت زبیر نے کہا کہ اممہ جان میں موت سے نہیں ڈرتا صرف یہ خیال ہے کہ میری موت کے بعد دشمن میری لاش کا مصلہ کریں گے اور مجھے سلیب پر لٹکائیں گے جس سے آپ کو رنج ہوگا حضرت صدیق اکبر کی جلیل القدر بیٹی نے کہا بیٹے جب بکری زبا کر ڈالی جائے تو پھر اس کی خال کھینچی جائے یا اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں اسے کیا پرواہ ہوتی ہے تم اللہ پر بھروسہ کر کے اپنا کام کرو راہ حق میں تلواروں سے قیمہ ہونا گمراہوں کی غلامی سے ہزار درجے بہتر ہے موت کے خوف سے غلامی کی ذلت کبھی گوارہ نہ کرنا اپنی عظیم ماں کے حوصلہ افضاء کلمات کو سن کر ابن زبیر پر رقت تاری ہو گئی اور فرت محبت اور عقیدت سے انہوں نے والدہ کا سر چوم لیا پھر ارز کیا کہ میرا ارادہ بھی یہی تھا کہ راہ حق میں مردانہ وار لڑ کر جان دے دوں لیکن آپ سے مشورہ کرنا ضروری تھا تاکہ میرے مرنے کے بعد آپ کو رنج نہ ہو الحمدللہ میں نے آپ کو خود سے بڑھ کر ثابت قدم اور راضی برعضہ پایا ہے مجھے یقین ہے کہ میرے قتل کے بعد بھی آپ صبر و شکر سے کام لیں گی خدا کی قسم میں سچ کہتا ہوں آج تک میں نے جو بھی کیا وہ سب حق کو بلند کرنے کے لئے کیا میں نے کبھی برائی کو پسند نہیں کیا کسی مسلمان پر ظلم نہیں کیا کبھی بد اہدی نہیں کی کبھی امانت میں خیانت نہیں کی اپنے آمال کا کڑا محاسبہ کیا اور اپنی حدود خلافت میں جہاں تک بن پڑا عدل جاری کیا لوگوں سے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تعمیل کرائی حضرت اسمہ نے فرمایا کہ جاؤ بیٹے اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لئے نکلتے ہو جاؤ بسم اللہ کرو اور تم اللہ کی راہ میں جان دے دو انشاءاللہ میں صابر و شاکر رہوں گی اب آؤ میں تمہیں پیار کرنو یہ کہا اور اپنی ضعیف العمری کے ساتھ بڑھی گلے لگایا ان کا موں اور سر چوما اس وقت حضرت عبداللہ نے زرحہ پہن رکھی تھی حضرت اسمہ کا ہاتھ ان کے زرحہ پر پڑا کہنے لگیں یہ کیا ہے حضرت عبداللہ نے جواب دیا زرحہ ہے تاکہ دشمنوں کے حربوں سے مجھے بچا سکے تو ماں جواب دیتی ہیں حضرت اسمہ بن طبی بکر بیٹے اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لئے نکلتے ہو اور عارضی چیزوں کا سہارہ لیتے ہو حضرت عبداللہ نے اسی وقت زرحہ اتار پھینکی سر پر سفید رومال باندھ لیا اور ماں سے کہا اب امہ جان میرے جسم پر معمولی لباس ہے حضرت اسمہ نے کہا بیٹا اب میں خوش ہوں جاؤ اللہ کے راستے میں لڑو اور شہید ہو جاؤ حجاج بن یوسف نے انہیں قتل کر دیا انہیں شہید کر دیا ان کی لاش مکہ کے گیٹ پر لٹکا دی حضرت اسمہ نے حجاج بن یوسف سے لاش منگوائی اس نے انکار کر دیا تیسے دن وہ ایک لونڈی کے سہارے سے مقام حجون تک جہاں ان کی لاش لٹکی ہوئی تھی جا پہنچیں انہیں نظر نہیں آتا تھا ٹٹولتے ٹٹولتے حضرت عبداللہ پر ہاتھ پڑے کہنے لگیں ابھی شاہ سوار سواری سے نہیں اترا حجاج بارہاں کلوانے کے بعد بھی اس نے لاش واپس نہیں کی عروہ بن زبیر کے بھائی حجاج کے زمانے میں عبدالملک بن مروان کے پاس گئے حضرت اسمہ نے انہیں خط دے کر بھیجا کہ تمہارا کاریندہ حجاج میرے بیٹے ایک جلیل القدر صحابی کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے حضرت ابن ابی ملی کا جو سارے واقعے کے اینی شاہد ہیں کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلا شخص تھا جس نے حضرت اسمہ کو لاش دیا جانے کی خوشخبری دی عبدالملک بن مروان نے لاش واپس پہنچوا دی جب انہیں لاش کی خوشخبری ملی تو انہوں نے حکم دیا کہ اسے غسل دو لاش کا جوڑ جوڑ الگ ہو چکا تھا ہم ایک حصہ بدن کو غسل دیتے تھے اور اسے کفن میں لپیٹتے جاتے تھے پھر دوسرے حصے کو غسل دیتے تھے اسے کفن میں لپیٹتے جاتے تھے جب سارے آزا کا غسل ہو چکا تو حضرت اسمہ نے اپنے بیٹے کے لئے دعائے مغفرت کی پھر ہم نے جنازہ پڑھ کر ابن زبیر کو مقام حجون میں سپورد خاک کر دیا اس کے بیس دن کے بعد حضرت اسمہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئیں ان کی دعا پوری ہوئی یہ ایک شہید کی بیوہ تھی اور ایک شہید کی ماں بھی بن گئیں وفات کے وقت ان کی عمر سو سال تھی مگر ما شاء اللہ پورے ہوش و حواس میں تھی پورے دانت تھے حضرت اسمہ علم کے لحاظ سے بہت بڑا رتبہ رکھتی تھی ان سے چھپن ففٹی سکس احادیث مروی ہیں ان کے زبیر بن عوام سے آٹھ بچے تھے جن میں پانچ لڑکے اور تین لڑکیاں تھیں وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سلام علیکم